ہائی دوستو کیسے ہیں آپ سب آج ہم روئنگ اور ناچل پردیس کے بارے میں بات کریں گے اگر آپ فیملی کے ساتھ ٹریپ بنا رہے ہیں تو آپ روئنگ کو کیسے ایکسپلور کریں گے جس سے آپ کو جانے کے لئے کافی سہلیت ملے اور ساتھ ہی ساتھ کم خرچ میں پورے روئنگ کو گھوم لیں تو دوستو آپ بنے رہیے ہمارے ویڈیو میں جس سے ہم آپ کو ایک کر کے ساری باتویں کو بستار پر وقت سمجھا سکے جس میں ہم جانیں گے کہ روئنگ کیسے پہنچنا ہے روئنگ میں ہمیں کہاں رکنا ہے روئنگ میں کھانے پینے کی کیا بیوستہ ہے روئنگ جانے کا سب سے اچھا اور اچھت سمجھ کیا رہے گا روئنگ میں گھومنے کے کون کون سے جگہ ہیں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ روئنگ میں کتنی دنوں کا اسٹیپ بنے گا اور ہمارا فل خرچ کتنے آ جائے گا جس سے آپ روئنگ کو کمپھرزنی پوری کرتائیں تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ہم روئنگ کیسے پہنچیں گے تو دوستو اگر آپ روئنگ جانا چاہتے ہیں تو اس کے تین وی تین مادہم سے آپ پہنچ سکتے ہو تو سب سے فرسٹ ہے کہ آپ بائی ٹرین لے سکتے ہو تو دوستو اگر آپ ٹرین سے آنا چاہتے ہو تو بتا دے روئنگ کے لیے کوئی سیدھی ٹرین اپلپ نہیں ہے اور اس کا نقطم ریلوے اسٹیشن جو ہے وہاں ڈیبروگرڈ ٹاؤن ریلوے اسٹیوشن تین سکریہ ہے تو آپ ڈیبروگرڈ ٹاؤن ریلوے اسٹیشن تین سکیہ پہنچ سکتے ہو اور دوستو ہم تین سکیہ سے روئنگ جائیں گے جو تین سکیہ سے ایک سو تیرہ کلومیٹر دوری پرستی تے تو دوستو یہ دسٹنس آپ تین اپسن سے پورا کر سکتے ہو تو دوستو آپ ٹیکسی بک کر سکتے ہو اور 113 کلومیٹر کی دوری 4 سے 5 گھنٹے میں کور کر سکتے ہو اور دوستو ٹیکسی بک کرنے کا جو کوشٹ ہوگا ہوا ہوگا 3500 سے 4000 روپیہ کے آس پاس تو اگر آپ ٹیکسی بک کرنا چاہتے ہو تو ٹیکسی بک کر سکتے ہو سیکنڈ اپسن ہے کہ آپ سیئرنگ ٹیکسی لے سکتے ہو آپ سیئرنگ ٹیکسی بھی بک کر سکتے ہو جس کا ٹیکٹ کوشٹ ایراون 400 to 500 پر پرسن ہوگا جو آپ کو روئنگ پہنچا جائے گا اگر آپ تیسرا اپسن کی بات کرو تو تیسرے اپسن میں بس کی سیوہ لے سکتے ہو تو دوستو ریلوے اسٹیشن سے بس آپ کو مل جائے گی جو آپ کو روئنگ پہنچا دی گیا اس کا فیر جو ہوگا وہ 200 کے آس پاس ہوگا اب دوستو اگر آپ بائی ائر آنا چاہتے ہو بائی فلائٹ آنا چاہتے ہو تو روئنگ کے آس پاس جو ائرپورٹ ہے وہ ہے مہنباری ہوائی اڈا اور گوہائی اڈا جو سب سے نکٹم ہوائی اڈا ہے ائرپورٹ ہے جو روئنگ سے لگو ہے ایک سو پچاس کلومیٹر اور پانسو کلومیٹر کی دوری پہ رستی تھے تو دوستو مہنباری آپ آسکتے ہوائی اڈا جو ایک سو پچاس کلومیٹر اور گوہائی آسکتے ہو جو پانسو ہوا ہے تو میرا تو سیجیسن یہی رہے گا کہ آپ مہنباری آؤ جو نیئر واہ ہے ایک سو پچاس کلومیٹر ہے پھر وہاں سے آپ کیب ہائیر کر سکتے ہو یا ٹیکسی یا بس لے کے روئنگ پہنچ سکتے ہو اس کے بعد تھرڈ بھی جو ہے بائی روڈ ہے تو بائی روڈ اگر آپ ٹریول کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی گاری یا کیب سے جانا چاہتے ہو تو آپ اپنا کیب بک کر سکتے ہو اور یہاں پر بسے بھی مل جاتی ہو جو دلی یا گوہاتی سے بسے ازلی آپ کو مل جائے گی جو روئنگ پہنچا دے گی اب تو دوستو ہم لوگ روئنگ پہنچ گئے روئنگ پہنچنے کے بعد دوستو اب ہم روئنگ پہنچ گئے چونکہ اب سب سے بڑا پرسل آتا ہے کہ روکے کہاں تو دوستو در روئنگ میں آپ کو بجٹ ہوتل مل جائے گا جس کا تیاریف آٹھ سو سے پانچ ہزار تک کا کوشت دیکھنے کو ملے گا اگر آپ کو بجٹ کنسٹینٹ ہے تو ہم سجیسٹ کریں گے کہ آپ ایک ہزار سے پندر سو بجٹ کے ہوتل میں روک سکتے ہو اگر آپ کپلز ہے ہو تو آپ کو اسی رینج میں بہت سارے ہوتل مل جائیں گے تو چلیے آپ روئنگ پہنچ گئے آپ نے ہوتل سج کر لی ہوتل میں روک گئے اب تھرڈ جو بات آتی ہے وہ ہوتی ہے فوڈ کی کھانے کی کیا بے وستہ ہے یہاں پر چلیے دوستو ہم دوسری بات بتاتے ہیں آپ کو کھانے کے بارے بتاتے ہیں تو دوستو آپ کو بتاتے ہیں یہاں پر آپ کو نورت ہنڈین اور ساؤت ہنڈین چائنیز فوڈ بھیج اور نون بھیج ازلی مل جائے گا دوستو اگر ہم یہاں کوشٹ کی بات کریں تو آپ تھالی بھی آرڈر کر سکتے ہیں جس کا جو کوشٹ ہوگا وہاں ہنڈر ٹو ہنڈر فٹی روٹے ہوگا اب دوستو اگر آپ ٹریپ کا پلان کر رہے ہیں تو سب سے پینک کوشن آتا ہے کہ کب ہم لوگ جائیں گھومنے ایسی سیزن میں جائے جو بیسٹ ہو تو روئنگ اگر آپ گھومنے چاہتے ہو تو یہاں آپ سمر میں جانا بیسٹ ہوگا کیونکہ سمر میں جو تیمپریچر رہتا ہے وہ بہت ہی اچھا رہتا ہے گھومنے کے پرپس سے بہت ہی انکلیت رہتا ہے اس ٹائم پیریڈ میں جائیں جس سے آپ کو ریٹ بھی ہائی نہیں ملے گا اور ٹریفک سے بھی جو نہیں پڑے گا اب دوستو اب بات کرتے ہیں روئنگ میں کون کون سے خوبصورت تو چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں روئنگ میں کہاں کہاں گھومنا چاہیے اور کتنے دنوں کا ٹریپ بنانا چاہیے جو بجٹ فرینڈلی ہوتا ہے دوستو آپ پورے روئنگ کو ایکسپلوڈ کرنا چاہتے ہو تو منموم 1 to 4 ڈیز لگیں جائیں گے اور آپ کو ایک سے ایک بڑھ کے سندر دریس نیچرل بیوٹی اور جیو جنتو ملیں گے جس کو دیکھ کے آپ خوش ہو جاؤ گے تو ہم بتائیں گے کہ ایک سے چار دن تک کہاں کہاں گھومنا ہے ہم بتائیں گے کہ پہلے کون سا ٹوریس پرس کور کرنا ہے اور کون سا بعد میں کور کرنا ہے جس سے آپ کو کوئی پرسانی نہ ہو اور پورا جو ٹریپ ہے کم خرچ میں آپ کو ٹریپ کمپلیٹ ہو جائے ایسی آپ ایک دن میں بھی ٹور کر سکتے ہو بٹ یہ ٹف ہوگا آپ ایکسپلوڈ پوری طرح نہیں کر سکتے ہیں تو چلی بتاتے ہیں 1 to 4 ڈیز کا ٹریپ کیا ہے دی 1 میں آپ میہو وائلڈ لائف ابھیارن جا سکتے ہو تو مہو ونج جیو ابھیارن جو ہے وہ روئنگ کا سب سے پرسید پریٹک اسٹل ہے جو اپنی پراکرتک سندرتہ اور بیوین ونج جیو پر جاتیوں کے لئے آکرسن کا کیندہ بنا ہوا ہے جیسا کہ نام سے ہی پرتیت ہوتا ہے میہو یا مہو وائلڈ لائف مطلب یہاں پر آپ اگر اینیملز لورز ہیں اور نیچر لورز ہیں تو یہ جگہ آپ کے لئے پرفیکٹ ہے یہاں پر جیو جنتو آپ کو دیکھنے ملے کو ملے گی سندرتہ دیکھنے کو ملے گی تو آپ جب بھی روئنگ کے پرمک پر اٹھا اسٹل کی آتا ہے میں مہو ونج جیو ابھیارن جائیں گے تو یہاں باغ تیندوہ سی آر ملیں گے آپ کو ہمالے کالی بھالیو ملے گے بھارتی سہی ملے گی جنگلی کتہ ملے گا تیندوہ ملے گا اور ان جنگلی جانور کو دیکھ سکتے ہیں یہاں سانپوں کے بیون پر جاتیاں بھی دیکھنے کو ملتی ہے جن میں ہمالے کیت اس نے کوبرا اور اجگل کا نام سامل ہوتا ہے مہو ونج جیو ابھیارن میں جڑی بھٹیاں جھاڑیوں پھولوں اور پودھوں کی ایک بستید سنکلا بھی موجود ہے جو انہی سے پراکرتی پریمیوں کے لیے بہت خاص بناتی ہے مہو ونج جیو ابھیارن میں مہو جیل سہیت کچھ سب سے خوبصورت پراکرتی جیل ہے جو اسے روئنگ کے گھومنے کی سب سے اچھی جگہ بناتی ہے تو اس میں ایک دن کمپلیٹ تو لگ ہی جائے گا آپ اگر ٹریپ بنا رہے ہو اور اب مہو ونج جیو ابھیارن جا رہے ہو تو وہاں ایک دن کمپلیٹ لگ جائے گا تو آپ اس کے بعد ہوتل آپ جا سکتے ہو ہوتل میں سٹیک کر سکتے تو دی ٹو کا جو پلان بناو گو وہ ہوگا مییودیا مییودیا جو ہے وہ روئنگ سے لگا 56 کلومیٹر کی دوری پہ ہمالے کی ہری بھری گھریالی اور روحانے دریسوں کے بیچ اس نے ایک پہاڑی ریشورٹ ہرے بھرے جنگلوں کے ساتھ ایک آدرس پریویس اور برف سے ڈھکے پہاڑوں کے ساتھ اسجنک پردیس اور دیسیوں کے ساتھ آٹھ ہزار فیٹ کی اچائی پر استیت مہو دیا پرکیٹی کے انہوکی سندرتہ کا آنند لینے کے لئے پرفیکٹ اسپورٹ ہے یدی آپ سردیوں میں یہاں آتے ہیں تو آپ برپاری اور ساندار گھاٹی کو دیکھ کر چکیترہ جائیں گے جو آپ کو پرکیٹی کے ساتھ اکتہ محسوس کرنے کے لئے صحیح پدان کرتا ہے یدی آپ اپنی فیملی یا لورز کے ساتھ روئنگ گھومنے جانے والے ہیں تو مہو دیا ایک ایسی جگہ ہے جسے آپ بلکل میس نہیں کہنا چاہیں گے تو دی ٹو میں آپ مہو دیا گھوم سکتے ہو وہاں پر جو پرکیٹی کے نیچرل بیوٹی کو دیکھ سکتے ہو اگر آپ وینٹر میں جاتے ہو تو برپ گریں گے وہ اس کا انجوائے کر سکتے ہو دی ٹری میں آپ نیرو ون ادھان اور بھاسمک نگر کلہ کا پلان کر سکتے ہو وہاں نیرو ون ادھان آ کر سکتے کیپٹس ہاؤس آرکیٹ چھت اور ایک سندر بگیچہ ہے آپ جب بھی نیرو ون ادھان گھومنے کے لئے آوگے تو آپ اس کے سانتی پری واتاورا سندر تک بھی سگھت سمیں ویتیت کرنے کے بعد بگیچہ کے پاس استید اٹرزی ٹاور سے دیو پانی ندی کی خوبصیتی کے دیشوں کا آنند لے سکتے ہو دی ٹری میں اس کے بعد آپ بنا سکتے ہو بھاسمک نگر کلہ کا بھاسمک نگر کلہ ارناشن پردیس کا سب سے مہتپون اور سب سے پرانے پراتتویق اسطلوں میں سے ایک ہے جو اس سے پیٹوکوں کے ساسا اتحاسک پریمیوں کے گھومنے کے لئے روئنگ کا سب سے اچھی جگہ بناتا ہے بھاسمک نگر کلہ روئنگ سے لگت تیس کلومی میٹر کی دوری پر استیت ہے بتا دے یہ کلہ آٹھ سے بارہوی ستاوڈیق آسپلس کا بنا مانا جاتا ہے جسے پکی ہوئی ایٹو سے بنایا گیا تھا یہ کلہ لگ بھگ اٹھارو سو ساٹھ پوائنٹ فائیب ٹو ورگ میٹر پھومی میں پھیلا ہوا ہے جس میں تین ہول دو بستار کچھ اچھو پریوستوار یہ کلہ بیتے یوک کے بیویتہ سانسکرٹی اتشت کا بہترین ادارن ہے اس کے بعد ڈیپ فورڈ کا اگر آپ پلان بنانا چاہتے ہو تو ڈیپ فورڈ میں آپ مہو جھیل کا بنا سکتے ہو سیکنڈ آپ ایفی پانی گھاٹی کا بنا سکتے ہو اسیلی جھیل بنا سکتے ہو یہ تین جگہ تو چلیے ہم ایک ایک کر کے بتاتے ہیں کہ کیا ہے تو مہو جھیل جو ہے مہو ون جیو آویارن کے اندر لگ وقت تین ہزار میٹر کو اچھائی پرستیت مہو جھیل روئنگ کے سب سے پیٹک اسٹھل میں سے ایک ہے یہ خوبصورت جھیل اپنی خوبصورتی سکھت وات آورا اس کے بعد آپ نیکٹ بنا سکتے ہو ایفی پانی گھاٹی ایفی پانی گھاٹی جو ہے روئنگ سے لگ وقت دس کلومیٹر کی دوری پرستیت ایک اور آ کر سکتے جگہ ہے یدی آپ اپنی فیملی یا فرینڈ کے ساتھ بھیڑ بھاٹ سے دور کے ایک کاند میں گھومنے جانا چاہتے ہیں تو ایفی پانی گھاٹی بھی آپ کے لئے ایک اچھا آپسنس ہو سکتا ہے ایفی پانی گھاٹی سے دیمانگ ندی اور گھاٹی کے منموحک دریسوں کو دیکھا جا سکتا ہے یدی آپ فرینڈ کے ساتھ یہاں آنے والے ہیں تو یہاں ایک فیسنگ ایکٹیویٹیز کا بھی انجوائی کر سکتے ہو اس کے بعد اگر بات کرو تو نیکسٹ ہے سیلی جھیل سیلی جھیل جو ہے روئنگ کے عدبت سندرتہ کا ایک اور ادھارن ہے روئنگ سے مات تین کلومیٹر کی دوری پیستیت روئنگ کا فیمس پکنک سپورٹ ہے جو پیٹ کو اور اسثانیے لوگوں دونوں کو کافی آکرشت کرتا ہے یہ پر آکرتک جھیل مہو ون جیو اویارنگ میں اس دید گھنے ہرے جنگل سے گھری ہوئی ہے جو نیچے کے سندار گھاٹی کو دیکھتی ہے ادھی آپ روئنگ کی پرسید پیٹ نستل کی آتا پر ہیں تو یہاں سیلی جھیل ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ کو گھومنے عوض سے جانا چاہیے یہ تھا یہ تھا آپ چار دن کا پلان بنا سکتے ہو تو آپ ٹریپ میں تھوڑا سا چینج بھی کر سکتے ہو چینج کر کے آپ روئنگ کو اچھے طرح سے ایکسپلور کر سکتے ہو تو آج کے لئے بس اتنا ہی تھینک یو تھینکس پور ووچنگ